سوپر ویپین سے یو ایسے کے اکاؤنٹ کرنا بند کرتے ہیں آپ کے اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جائیں گے اور وہ کبھی بھی منیٹائز نہیں ہوں گے اگر منیٹائز ہوں گے تو اس کے بعد آٹومیٹیکلی سیکیورٹی کی وجہ سے ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے اگر آپ لوگ سوپر ویپین کا استعمال کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو لازمی دیکھیں اس میں جو کے اندر میں آپ کو بتا دوں گا کہ اگر سوپر ویپین کا یوز کرنا ہے تو آپ کو کون سی مشکلات آ سکتی ہیں اور اگر آپ کا اکاؤنٹ منیٹائز ہوگا تو منیٹائز ہونے کے بعد کیا آپ کا اکاؤنٹ اسکوالیفائی بھی ہو جائے گا جیسا کہ آپ لوگوں کو بتایا کہ آپ لوگ یو ایسے والے فری اکاؤنٹس بھی کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ پیڈ ویپین سے کرتے ہیں کچھ لوگ یو ایسے سے اکاؤنٹ کر لیتے ہیں لیکن ہمارا جو ٹوپیک ہے وہ یہ کہ اگر آپ لوگ سوپر ویپین کیونکہ موسلی جو فیمس جو ویپین ہے پیلے سٹور کے اوپر وہ سوپر ویپین ہے اس کے اوپر آپ کو جو فری کی لوکیشن ہے وہ یو ایسے کی مل جاتی ہے اب جب سے ٹک ٹوک پر جو بیٹا بروگرام کا آپشن لاؤنچ ہوا ہے آلموسٹ آدھے پاکستانیوں نے جتنے بھی اپنے اکاؤنٹس کریئٹ کی ہیں وہ سوپر ویپین سے اکاؤنٹ کریئٹ کی ہیں موسلی جو مجورٹی ہے انہوں نے یہی کام کیا ہے کہ فری کا ویپین ملا اور اس کے اوپر اپنے اکاؤنٹس کریئٹ کر لیے اب جن لوگوں نے شروع میں اپنے اکاؤنٹس کریئٹ کیے تھے ان کی تو جو آئی پی تھی وہ سیم تھی کیونکہ جو فری ویپین ہے وہ ایک ہی لوکیشن آپ کو پروائیڈ کرتا ہے اگر یو ایسے کی لوکیشن ہے تو ایک ہی آئی پی آپ کو ملے گی اب ایک آئی پی پر اگر آپ لوگ دس اکاؤنٹ کریئٹ کر لیں گے تو وہ تو ٹھیک اچھا ہے ٹک ٹک کو پتا ہے کہ اگر ایک اٹینٹم یوزر ٹک ٹک کے اوپر آ رہا ہے اس نے اپنے اکاؤنٹس کریئٹ کی ہیں ٹھیک ہے اگر اسی ایک آئی پی کی اوپر ایک لاکھ آئی پی ہو جائیں گے تو وہ سپیم میں چلے جائے گی وہ پوری جو آئی پی ہے وہ سپیم میں چلے جائے گی اب اس آئی پی کی اوپر جتنے بھی اکاؤنٹس پہلے کریئٹ کیے گئے ہیں یا بعد میں کریئٹ ہوئے ہیں وہ سارے اکاؤنٹ آٹومیٹکلی سسپینڈ ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں یہ چیز آپ لوگ نے نوٹ کی ہوگی اگر آپ کوئی بھی اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں اس کے بعد وہ دو یا تین دن کے بعد آٹومیٹکلی سسپینڈ ہو جائے تو پھر آپ لوگ سمجھ جانا کہ جس آئی پی سے آپ لوگوں نے اکاؤنٹ کریٹ کیا تھا وہ آئی پی سپیم میں جا چکی ہے اس کے بعد اگر آپ لوگ فری وی پیان سے اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں آپ کے ٹک ٹوک پر ویوز نہیں آتے میں کافی دنوں سے یہ چیز ریسرچ کر رہا تھا اور کمنٹس بھی آپ لوگوں کے ریگٹ کر رہا تھا کہ بھائی ہم ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں زیرو ویوز رہتے ہیں زیرو فالورز رہتے ہیں فالورز نہیں بڑھتے اور ویڈیوز کے اوپر ویوز نہیں آتے تو میرے بھائیو جب آپ لوگ فری وی پی اینڈ کے اکاؤنٹ کریٹ کریں گے تو آپ لوگ کے پاس یہ ایشوز آئیں گے تیسریل نمبر پہ اگر آپ کا اکاؤنٹ مونیٹائز ہوتا ہے تو مونیٹائز ہونے کے بعد اس کے اوپر سکیورٹی ریزن کا ایشو آ رہا ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ ایک آئی پی کے اوپر لاکھوں اکاؤنٹس کریٹ ہوئے اور وہ آئی پی سپیم میں جا چکے تو ٹک ٹوک آٹومیٹکلی آپ کا اکاؤنٹ اس کوالیفائی کر دے گا اور ریزن آپ کو ملے گا سکیورٹی ایشو تو اگر آپ لوگوں نے USA کے اکاؤنٹ کریٹ کرنے ہیں تو میرے بھائیو یا تو کوئی پیڈ وی پی این پر چیز کر لو آپ کا بھائی بھی آپ کو فری میں اکاؤنٹس کر کے دے رہا ہے پیڈ وی پی این سے سیدھی سی بات ہے میں نے آپ کو بتایا ہوا کہ میں نے جو اپنا اکاؤنٹ کریٹ کیا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر ستارہ آزار سے زیادہ فالورز ہونے جا رہے ہیں وہ میرا اکاؤنٹ مونیٹائز ہے تو وہ میں نے پیڈ وی پی این سے کریٹ کیا تھا اور اس کی ویڈیو بھی میں نے اپلوڈ کی تھی تو اگر آپ لوگ پیڈ وی پی این سے مجھ سے اکاؤنٹ کروانا چاہتے ہیں تو میری ویڈیوز کے نیچے کمنٹ کر دیا کرے آپ کا بھائی آپ کو اکاؤنٹ فری میں پروائیڈ کرے گا اس کی جو کنڈیشن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں ٹک ٹوک سے بھی جو رینڈم یوزرز ہیں دس جو وینرز ہیں وہاں سے اٹھاؤں گا دس منٹ یوٹیوب سے اٹھاؤں گا اور ان کو فری میں اکاؤنٹ کر کے دوں گا اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور آپ کو ڈیلی بیس کی اوپر فری میں اکاؤنٹ ملتے رہیں گے تو آپ لوگ اگر فری وی پی این کا استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ لوگ اپنا ٹائم خود ہی ویسٹ کر رہے ہیں اگر آپ کا اکاؤنٹ بچ بھی جائے گا مونیٹائز ہو بھی جائے گا تو بات میں آپ کا جو اکاؤنٹ آو سکیوٹی ایشیو کی وجہ سے ڈسکوالیپائی ہو جائے گا تو یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی لوگ ٹیک ٹوک پر محنت کر رہے ہیں دن رہا آپ کام کر رہے ہیں اپنے اکاؤنٹ کو انٹیز کروانے میں لگے ہوئے ہیں اگر ان لوگوں نے فری وی پی این سے اکاؤنٹ تریٹ کروایا ہے تو وہ لوگ تو سیڈ کہ ان کا اکاؤنٹ کبھی بھی ڈسکوالیپائی ہو جائے گا یا ان کا اکاؤنٹ دو تین دن کے بعد آٹومیٹکلی سسپینڈ ہو جائے گا تو آپ کا بھائی ہر ٹائم آپ کے لیے حاضر ہے آپ لوگ میری ویڈیوز کے نیچے کمنٹ اور لائک کر دیا کریں آپ کو فری میں اکاؤنٹ مل جائے کریں گے آپ کا بھائی کسی سے بھی ایک روپیہ چارج نہیں کرتا میں نے پہلے بچنے بھی اکاؤنٹ کر کے دیئے ہیں نہ ہی تو ان لوگوں سے کوئی ایک روپیہ لیا ہے نہ ہی میں اب آپ لوگوں سے کوئی ایک بھی روپیہ چارج کروں گا فری آف کوسٹ میں آپ لوگوں کو سروسز پروائیڈ کر رہا ہوں ٹک ٹوک کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر اس لئے آپ لوگ مجھے ٹک ٹوک اور یوٹیوب پر فالو بھی کر سکتے ہیں ملتے ہیں کسی آلی وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ